بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ میری تمام یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاک کی حفاظت میں ہوگی آج ہم بہت ہی خوبصورت ڈریس لے کر رہے ہیں سپیشل لڑکیوں کے لیے بہت ہی اچھے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈریس ہیں آج کے تو ان سب کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور ایک کو کھل کے دیکھ لیتے ہیں ڈریس لے اور اس کو چانو سائڈوں سے بی 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 کو کروایا ہے تو اب اس کا شرٹ اور ٹراؤزر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹراؤزر کو دیکھیں ٹراؤزر سیمپل سلائی کیا گیا ہے اس پہ پیسٹنگ پیپر صرف پہنچو پہ لگائی ہے اور شرٹ پہ جو اس کا گلہ بنا ہوا تھا وہ ویسے سلائی کر لیا اور نیچے تھوڑا سا بارڈر اٹیچ کیا ہے ہم نے سلائی لگا لیا اس کو اور اس کے گلے اور بازوں پہ بھی کچھ کام نہیں کیا سائڈوں پہ ہم نے یہ پٹی لگائی ہے اس طرح اوپر والی سائڈ پہ لگائی ہے سلائی لگا کے بعد میں پھر اس کو اوپر اٹیچ کیا جیسے ہم گلے کی پٹی لگاتے ہیں اس طرح ٹرائینگل میں بنا لیا اس طرح کے جو چاک ہوتے ہیں وہ سائڈوں سے پھٹتے بھی نہیں مضبوط بھی ہو جاتے ہیں پٹی اس طرح کی پٹی لگانے سے اور اچھے بھی لگتے ہیں تو دوسرا ڈریس دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پینچو پہ تھوڑا سا کام ہوا ہے جو انڈلیس لگائی ہے سیڈی لیس تو اس کے ساتھ یہ پلیٹس ڈال دی گئی ہیں یہ تھوڑا سا ہائٹ تھا تو اس کے اوپر ساتھ کئی تھوڑا سا کام ہے اور اب اس کا شرٹ دیکھ لیتے ہیں یہ فراک بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی لائٹ سا کلر ہے اور اس کا گلہ بلکل سمپل ہے راؤنڈ میں ہے اور اس کے پلیٹس ڈال دی گئی ہیں تین تین پلیٹس ڈال لی ہیں گلے کے دونوں سائٹوں پہ تین تین پلیٹس ڈال لی ہیں بکس پلیٹ ڈال لی ہیں اس طرح یہ اندر سے اس طرح اوٹی سائٹ پہ ہم نے اس کو تقریباً ڈیڑھ انچ تک سلائی لگائی ہے چوڑی پلیٹس ڈال لی ہیں اور نیچے سے بلکل سمپل سلائی کیا ہے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے اس کے گھیرے پہ اور اب اس کی بیک سائٹ دیکھتے ہیں تو بیک سائٹ پہ جو پلیٹس ڈال لی ہیں وہ سینٹر میں ڈال لی ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ساری پلیٹس جو ہیں وہ سینٹر میں آ گئی ہیں فرانٹ پہ تو ہم نے گلے کے دونوں سائٹوں پہ ڈال لی تھی اور بیک سائٹ کی جو ہیں وہ سینٹر میں آ گئی ہیں اور اس کے بازوں پہ تھوڑا سا کام ہے تھوڑی سی لیس لگائی ہے کنٹراس لیس ہے خوبصورت سی لیس لگائی ہے اس طرح میں آپ کو قریب سے دکھاتے ہوں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بازوں پہ ہلکا پھلکا کام تھوڑی سی لیس لگانے سے بہت ہی خوبصورت بن جاتے ہیں سوٹ جو ہوتے ہیں تو پہلے ٹراؤزر دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹراؤزر کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا ہوتا ہے تو اب اس کی شرٹ کو کھول کے دیکھتے ہیں تو شرٹ کیسی ہے اس کا پٹی لگا کے وی شیب میں اس کا گلہ بنایا گیا ہے اس کو پٹی اس طرح لگا دی گئی ہے اور اس کے اندر جو گلہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا کپیز لگا دیا ہے آپ اس کے گھرے پہ دیکھتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو لوپس لگا ہی ہیں تین تین لوپس بیک سائیڈ سے فرانٹ کو چھوٹا رکھا ہے اور لوپس جو لگائی ہیں وہ برہ برہ آگیا ہے تین لوپس لگائی ہیں اس طرح کی چلیں یہ بھی اور بازوں پہ بھی اس کے کوئی کام نہیں کیا اس میں بارڈر تھا جو وہ اٹیچ کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کھڑھائی کا کام ہوگا تھا وہ اٹیچ کار دیا ہے اس کے اور پینچو بے بھی اور یہ آخری دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹراؤزر جو پرنٹڈ ہے تو اس کو سیمپل سلائی کیا ہے اور اس کے ساتھ جو پیس بچا ہے اس کی فرانٹ یوک بنا دی گئی ہے فراک کی اس طرح میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ باکس پلیٹ ڈالی ہیں فرانٹ پہ اس طرح یہ بین لگائی ہے اس کو اور خوبصورت سی لیس لگا دی گئی ہے اور صرف فرانٹ پہ اس کے کام کیا ہے اس طرح پٹی لگائی اور سلائی لگا دی اور تھوڑا سا اوپن رکھا ہے تاکہ اندر جو ہے نا وہ ایزیلی اس کے اندر ڈالا جائے سارا ٹھیک ہو گیا یہ باکس پلیٹ ڈال دی گئی ہے اور نیچے سے بھی پٹی ادھر تک لگا کہ جتنا اوپن رکھنا تھا اوپن رکھ لیا باقی پٹی لگائی اور اس کے اوپر سلائی لگا دی باندھ کار دیا اس کو اور نیچے ہم نے بنارسی پٹی لگائی ہے گورڈن کلر کی اور اس کی بیک سیڈ دیکھتے ہیں بیک سیڈ اس کی کیسی ہے تو بیک سیڈ پہ صرف باکس پلیٹ ڈالی ہیں دو جیسے فرانٹ پہ ڈالی ہیں ویسے بیک سیڈ پہ ڈالی ہیں اتنی بڑی بڑی اور اس کی یوگ جو ہے وہ ہم نے ساتھ کی بنائی ہے باقی ایک ہی جیسا یہ نیچے سے بنارسی پٹی لگائی ہے بیک تک اور اب بازو دیکھ لیتے ہیں بازوں پہ بھی تھوڑا سا کام ہے اور یہ لٹکن لیس لگا دی گئی ہے ہلکی سی اچھی لگ رہی ہے اس طرح اور اس کے جو فرانٹ پہ وہ کام تھوڑا سا بنارسی پٹی لگا دی گئی ہے آج کی میری چھوڑی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنے دعا میں یاد رکھنا اور اپنا پوسٹ سارا خیال رکھنا اور مجھے کمیٹر بکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے مجھے آپ کے کمیٹر کا انتظار رہے گا اللہ حافظ